آغاز میں سب سے پہلے آپ کو وریکنگ دیں پنجاب اساملی کی بیس جنرل نشستوں پر انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا میں انتخاب کیلئے پولنگ ستنا جولائی کو ہوگی الیکشن کمیشن کا ایسا بتانا ہے کہ اغزات نامزدگی چار جون تا سات جون جمع کرائے جا سکیں گے کہ اغزات نامزدگی کی جانج پر تال گیانا جون تک کی جائے گی انتخابات انتخابی نشان چوبیس جون کو الارٹ کیے جائیں گے پی پی دو سو ستنا ملتان پی پی تراسی خوشاب میں بھی انتخاب ہوگا پی پی نوے بھکر پی پی دو سو اٹھائیس پی پی دو سو چوبیس لونہ میں بھی زمنی انتخاب منعقید ہوگا اسی طرح پی پی دو سو سینتیس بہاولنگر پی پی دو سو بہتر اور دو سو تیہتر مزفرگر میں انتخاب ہوگا پی پی دو سو بیاسی لیہ پی پی دو سو اٹھاسی ڈیڈی خان میں بھی زمنی انتخاب ہوگا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے بقائدہ جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا ہے زمین انتحابات کے پولنگ سترہ جولائک ہوگی کاغسات رمزد کی چار جون تھا سات جون جمعہ کرا جا سکیں گے مزید جانتے ہیں عثمان خان سے جی عثمان خان بتائیے گا جی بالکل الیکشن دمیشن نے بیس یادن خانی بنیگانی تریفتوں پر جسی انتحابت کا اعلان کر دیا ہے یہ بیس بول انتحابیں ہیں جو پاکستان تحریک ستاپ کے جنہ راکی نے اپنا بوت اپنے روشن پارٹی کو دیا تھا جنہوں نے یہ پیسلہ سنا ہے تھا کہ ان ممبران کو جو ہے بنائے اثر کیا تھے جنہیں اپنے شیڈیول جاری ہو ستا ہے جنہیں اپنے شیڈیول جاری ہو سترا جو شیڈیول جاری ہوا ہے اس کو عثمان کا ذرہ بات کریں تو بیس جنرل نشستوں پر جو ہے وہ سترہ جولائی کو جو ہے جو ہے جنرل نشست کی جائیں گے بیس جرنل نشست جو بھی وہ خالی ہوئی کہ اب اُپنوں پر اتخابات ہوں گے جنہیں اگر ہم بات کریں تو کشاب کی پی پی اکسی پی دریعتی ہے پی پی نبے بکر ہے اس کے ساتھ پیشنباز پی پی بی ستانوے اور پی پی ستانوے اور پی پی ستپچیس جبکہ دھنگ سے پی پی اکسی پر جنلی انتخاب ہوگا جبکہ صاحبال شیخ خدورہ ماندان کی جنلی انتخاب ہوگا جبکہ لوڈرہ کی جو پی پی دو ستودی ستائیت ہے بحاول نمبر کے پی پی دو ستن закончی ہے اس میں بھی جنلی انتخاب جو ہے وہ ہوگا جب سے ڈی جی خان اور زفرگر کی دو سوائی پیسی کی اثر اور لئیہ کی کسی دورو بیانتی اور ڈی جی خان کی کسی دورو بیانتی اور ڈی جی خان کی کسی دورو بیانتی پر کسی دورو بیانتی پشوان خان شکریہ آفتہ ہم نے اپڈیٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کا راستر اکنے کمیشن کھلاریوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسل آچاری مولتان میں تحریک انصاف کی گرفتار ایک سو چھائے کارپنان کو ایک ماہ کے لئے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا داخل اور کارچی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے مزید دیکھئے یاسر مجید کی اس ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف کا ازادی مارچ اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے سیل کر دیا گئے شارکنی عالم انٹرچنج پر پولیس کی بھاری نفری تائنات مولتان کے داخل اور کارچی راستوں پر چھے ناکے لگائے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے مسیح جانتے ہیں اسی حوالے سے ماجد کلاسٹرہ سے جی ماجد بتائیے گا ہاں جی ملکل طریقہ انصاف کے ازادی مارچ کو روکنے کے لئے مولتان پولیس جو وہ اسٹم متحرک دکھائی دے رہی ہے موٹر ویس چینج ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اگر کامرہ میں نامر شاہ اگر آپ کو دکھا سکیں تو شیٹ بھی اٹھائی ہوئی ہے پولیس والوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھیاں بھی ان کے ہاتھ میں کہ اگر کوئی پتھراؤ کیا جاتا ہے تو وہ اس شیٹ سے اپنا جو ہے وہ پروٹیکٹ کو جو وہ یقینی بنا سکیں تو اس ٹائم جو ہے وہ ساتھ سو اسی کے الکار جو ہے وہ چھے ملتان کے داخلے خارج راستوپا جو وہ ڈیوٹی کے فرائز سارے جام دے رہے ہیں اس کے ساتھ اس پی اور ڈی ایس پی اور ایس اے چوز بھی جہاں پر تائنات ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر اگر کارکنان کی بات کریں تو تحال یہاں پر کوئی کارکنان موجود نہیں ہے اور جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سکتی سے ہدایہ جاری ہے کہ یہاں سے کسی کو جو ہے وہ جانے کی اجازت نہ دی جائے تو اس کے ساتھ ملتان سے جو لاہور اور اس کے ساتھ اسلام آباد کو جانے والی جو موٹر ویز ہے موٹر ویز کی بات کریں ایم فور کی بات کریں تو اس کے جو انٹرچینج ہے شاہ رکنیالم اس کو جو وہ مکمل طور پر جو وہ بند کیا جا چکا ہے اور ملتان پولیس یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر کسی بھی کارکنان کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر شیل بھی پولیس والوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں اگر کوئی یہاں پر کوئی ہنگام آ رہے کی جاتی ہے تو شیلنگ بھی یہاں پر کی جائے گی یہاں پر مختلف جو افسران ہیں وہاں وہ بھی یہاں پر ڈیوٹی پر فرائد سانیم جان دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ افسران جو ہلکار ہیں ان کو جو ہدایت بھی جاری کی جاری ہیں کہ کسی قسم کی جو یہاں پر ہیوی ٹریفک ہے اس کو یہاں سے نہیں دیا جانے دیا جائے گا مات جیاب کاف میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا ازاتی مات اسلامباد کی طرف جانے والی راستے زیل کر دیے گئے ملتان کے داخلی رکارچی تمام راستوں پر راکہ بندی تمام ناکو پر پولیس کی بھاری نفری تائنات بڑے اصلاح کو ملانی والی اہم شہرہ شیرشاہ ٹول پلازا پر کنٹینرز موجود ہیں مزید جان لیتے ہیں امجد ملک سے امجد بتائیے ازادی مارچ ہے لانگ مارچ وہ آج ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو کافلے ہیں عمران خان نے پاکستان بھر سے اسلامباد کی کال دی ہوئی ہے بات کرتے ہیں جو رکارچ چھیک داخلی خارج راستوں کو بند کیا جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں ملتان شیرشاہ ٹول پلازا پر یہاں پہ بھی اس وقت تیارییں کی جاری ہیں دلی تعداد جو کنٹینرز کی ہے اس وقت سڑک کے اوپر موجود ہے یہ ایک اہم شرعہ ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان تونسا راجنپور لئیہ کوٹ ادو اور مزفگر دیگر ازلا کو یہ جو اہم شرعہ ہے ملاتی ہے اس کو بھی بند کرنے کے جو تیاری ہیں وہ کی جاری ہیں نہ صرف یہ بلکہ جنوبی پنجاب کو ملانے والے اور اہم جو سڑک ہے ٹول پلازا ہیڈ محمد والا اس کے اوپر بھی کنٹینرز جو ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں پنچا دیے گئے ہیں اور اس کو بھی بند کرنے کی کوشش جو ہیں جس طرح آرڈرز ان کو ملیں گے تو بند کیے جائیں گے اس کے علاوہ ملتان کو ملانے والے جتنی بھی بڑی موٹر ویز ہیں ایم فور ایم فائیو ان کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری جو نفری ہے تائنات کی گئی ہے اس وقت یہاں پہ مزفق گھر جو پولیس ہے دونوں جگہوں پہ تائنات کی گئی ہے شیرشاہ ٹول پلازا اور اس کے علاوہ جو ہیڈ محمد والا ٹول پلازا ہے وہاں پہ بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے تاکہ جتنے بھی جنوبی پنجاب کے ان ازلاث سے جو کافلے ہیں اسلام آباد کی طرف جائیں گے رکھے یہ جتنا بھی جیٹی روڈز ہیں ملتان اور راستے جو لاہور اور اسلام جاتے ہیں بہترم جن ملک آپ کے شکریہ آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تونسر شریف میں پنجاب کے پی کے کی آخری چیک پوست پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز پہنچاتیے گئے ٹرافک نہ ہونے کے برابر کنٹینرز مالکان کہتا چارج مزید جان لیتے ہیں ازمن بزار سے ازمن بتائیے گا میں ترمن چیک پوست پر موجود ہوں میرے اس سائیڈ پہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کے پی کی ہے اور اس سائیڈ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ پنجاب کا ایریا ہے جلسہ روگنے کے لیے جہاں پہ اس وقت کنٹینر بڑی تعداد میں جہاں پہ لگا دیے گئے ہیں آ تو گئے ہیں پہنچ گئے ہیں لیکن جہاں پہ روڈ پر ان کو نہیں لگایا گیا ہے تیسرا دن ہے جہاں پہ یہ کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں لیکن روڈ پر یہ کنٹینر نہیں لگا دیے گئے جہاں پہ اس وقت جو ٹریفک ہے عام روٹین میں جہاں پہ جو ٹریفک ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آج ٹریفک جہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے صرف مقامی ٹریفک جو کہ لوگ کچھ موڈ سائیکلوں پہ جو مقامی لوگ ہیں کاروں پہ جہاں پہ رمک سے رمک سے تونسہ کافی تنگ دکھائی دے رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو خامخواہ رکا گیا ہے ان کے کنٹینر بھی نہیں لگا دیئے گئے اس حال سے ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے آپ بھئی دوسرا دین ہے کہ ہم لوگ ادھر کڑے اور بول رہے ہیں کہ درنی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کڑے کیا ہے نہ ادھر راش ہے نہ کوئی درنے والا بند ہے ہم لوگ دیکھا ہے کہ ادھر سے گزر رہے ہیں ہم لوگوں سے سب درائیور اور کنڈکٹروں سے لیا ہے اور بند کیا ہوئے ہیں نہ ادھر کوئی آر انتظام ہے نہ کانے کا نہ پینے کا نہ کوئی چیز کا باکی جو گاڑیا آرہا ہے وہ رات کے طریق میں گزر کے ہم لوگ جو ہے ادھر بس کڑے ہوئے ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ ترانزر ٹیٹ کا ہے اور اس میں جو ہے یومیا سو ڈالر جو ہے ڈیم ریج آرہا ہے یہ ترانزر ٹیٹ کا ہے اور ادھر جو ہے ہم لوگوں کے بری جرمانے مطلب ہے ادھر سے کہنا ہے کہ ان کا کافی نقصان ہو رہا ہے کنٹینر روکے یہ لوگ انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کے کنٹینر جہاں پہ اس وقت نہ کوئی دھنے کا یہاں پہ کارکون جہاں سے گزر رہا ہے نہ کوئی دھنہ نظر آ رہا ہے اس لیے ان کو فوری طور پر چھوڑا جائے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پیٹی جلسہ کورڈینیٹر سبتین خان پر آنسو گیس کی شیلنگ کورڈینیٹر سبتین خان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں ساتھی عمران خان کی کال پہ اور انشاءاللہ جا رہے ہیں شیلنگزوں رکافٹیوں اللہ کے حکم سے اسلام آباد پہنچیں انشاءاللہ انشاءاللہ چینز پیل اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں ساتھی عمران خان کی کال پہ اور انشاءاللہ جا رہے ہیں شیلنگزوں رکافٹیوں اللہ کے حکم سے اسلام آباد پہنچیں انشاءاللہ چینز پیل اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے لاہور ہائی کوٹ ملتان بینج کا پی ٹی آئی امینے کو رہا کرنے کا حکم ڈی سی لائیا نے نیاز احمد جکھڑ کو 23 مئے کو نظر بند کرنے کے حکمات دیئے تھے نیاز احمد اینے 188 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے مارچ میں شرکت سے قابل ڈی سی لائیا نے سیکشن 3 کے تحت حکم دیا ایمینے کے بیٹے نے اس حکم کو عدالت میں چیلنج کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ ملتان بینج کا پی ٹی آئی ایمینے کو رہا کرنے کا حکم ڈی سی لائیا نے نیاز احمد جھاکڑ کو 23 مئے کو نظر بند کرنے کے آقامات دیئے نیاز احمد اینے 188 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے مارچ میں شرکت سے قابل ڈی سی لائیا نے سیکشن 3 کے تحت حکم دیا ایمینے کے بیٹے نے اس حکم کو عدالت آلیہ میں چیلنج کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ ملتان وینچ کا پی ٹی آئی ایمینے کو رہا کرنے کا حکم احتجاد جلاو گھیراو سے معاشر صورتحال خراب ہونے کا خطشہ جنرل سیکرٹری چیمبر او سمار ٹریڈرز شیخ خامد کی روحی سے گفتگو موزید جان لیتے ہیں جنید انمر سے جنید بتائیے تحریک انصاف کے جانب سے لانگ مارچ کی کال اور اس وقت پنجاب کی جو سڑکیں ہیں وہ میدان جنگ بنی ہوئی نظر آتی ہیں جس کی ویسے کاروباری شخصیات بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کاروبار کی جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملکی معیشت پہلے بھی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے اس وقت معروف بزنسمن اور چیمبر آف سمار ٹریڈرز کے رہنما ہمارے سب موجود ان سے بات کرتے ہیں شیخ خامد صاحب سر اس سے تو کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ڈالر بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور کاروبار بلکل زیرو کی طرف جا رہا ہے یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ بنایا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی جگہ کھڑکا ہو کر بیٹھ کر کوئی استجاج اپنا ریکارڈ کرا سکیں یہ سڑکوں پر سے اٹھائیں ان کو سارے روڈ متاثر ہو رہے ہیں عام دور افت ساری متاثر ہو رہی بزنس بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے مقصد ہے پہلے لوگ بہت مشکل کا شکار ہیں اور آنے والا ٹائم جو چل رہا ہے یہ تو بہت مشکل اور گھڑی کا ٹائم چل رہا ہے اس طرح تو بہت زیادہ پاکستان کو نقصان ہوگا تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کاروباری اس ٹیم جو آج کی صورتحال ہے کاروبار میں کتنی کمی دیکھ رہی بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی ہے کاروبار ساری عام دور افت روک گئی ہے بے لکل سٹیل ہو گیا پاکستان تو حکومت کو چاہیے کہ بھی کوئی اس کا متبادل کوئی حل نکالے تاکہ بزنس مین سکون پاچھ سکے مہنگائی نے تو ویسی کمر توڑی بھی ہے اور اس کو چاہیے کہ بھی کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اس کو ابلائز کریں جنید انمرہ آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحمیر خان میں جالی خاد کی فروخت کے انکشاف بہا ہے رحمیر خان کے کسان رہنمہ اور زمیندار کہتے ہیں کہ محکمہ رات کمیلی بھگت سے مارکیٹ میں دس ہزار سے زائد جالی خاد موجود ہیں محسین جان لیتے ہیں اپنے نمائیتے آمیر بھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑا اہم اور ہنگامی بنیاد کے اوپر ہم نے یہاں پہ ازراد بچاؤ تحریک کے فورم سے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں کسان اتحاد ایگری فورم اور اپنا عظیمی دارہ اتحاد اور کسان ویلفر کونسل چار کسان تنیمی یہاں پہ موجود ہیں ہمارا ایک کرنٹ ایشیو جو ہے وہ ڈی ای پی خاد دس ہزار کو کراس کر چکی ہے ہمارے یہ ایگری فورم کے تحصیل پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے پندرہ بوری حبیب اینڈ کمپنی سے خاد لی ڈی اے پی سات بیگ اس کے ملازمی نے ڈال دی آٹھوہ بیگ ملازم ڈالنے لگے تھے انہوں نے جا کے دیکھا اس میں سے نسوار کے ریپر مرگیوں کے پر مٹی وہ نکلی وہ خاد تھی جعفر برادر اینڈ کمپنی ہم نے حبیب اینڈ کمپنی والے سے رابطہ کیا کہ جعفر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری خاد ہی نہیں ہیں آپ کی خاد دو نمبر ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم نے تو ٹرالے منگوائے ہوئے ہیں آپ جو سات بوریوں بچ گئی ہیں یہ آپ واپس کر دیں ہم آپ کو سات بوریوں اور دے جاتے ہیں لیکن بدکستندی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹرالوں کے ٹرالے خاد پڑی ہوئی ٹرالے کے ٹرالے ہزاروں ٹرالے ایڈی اپی خاد کے سیل ہو گئے ہیں دس دس گیارہ گیارہ ہزار میں تو کسان کی فصل بھی تباہ ہو گئی اور اس کا نقصان بھی ہو گیا اور وہ معاشی طور پر بھی یہ بطری کسان کا جو نا وہ چولے تھنڈے ہونے کے مترادف ہے ہم انتظامیاں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ڈیلر کی ڈیلرشپ کینسل کی جائے ان کو قرار واقعی سزائی دی جائیں تاکہ کسانوں کا جو آنا وہ معاشی نقصان نہ ہو چکے کسانوں کا معاشی نقصان نہ ہوا آمیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان شہر میں عوام مسائل کے فوری حل کیا کمہ چاری ڈی سی ملتان کو مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے بلال نیازی سے جان لیتے ہیں بریفنگ دی گئی ہے بلال بتائی گا ایجنڈا کیا اس بریفنگ کا بلال نیازی سے ملتان محمد تاہیر وٹو نے اپنے عوضے کا چار سنبھال لیا اس حوال سے جتنے بھی محکمہ چاہت ہیں ان کی بریفنگ کا عمل جاری ہے اس حوال سے ملتان نے سختی سے عقامات جاری کیے ہیں کہ جو بھی عوامی مسائل ہیں ان کا فوری حل کیا جائے اس حوال سے کسی قسم کی ریایت برداشت نہیں کی جائے گی جو سائج جو شکیات سیل ہیں ان کو بھی فوال کرنے کے عقامات جاری کی گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈیپٹی کمیشن ملتان موجود ہیں ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ ملتان شاہر کی خوبصورتی کے لیے جو سیویچ کے اور صفائی کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھا جائیں گے سر آپ انچارج سنبھال لیا ویلکم آپ کو ملتان میں کیا کہنے چاہیں گے ملتان کی عوام وہ کیا پیغام دینے چاہیں گے جو عوام کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا حکمات جاری کی ہیں دیکھیں اس میں آج مجھے خوشی ہے کہ اولیاء کے شاہر ملتان میں میں نے میری پوسٹنگ ہوئی ہے اور میں نے یہاں پہ چارج سمال لیا ہے اور ہماری بریفنگ جو ہے کہ وہ کافی محکمو سی ہوئی ہے پبلک پلس بھی ہم نے لی ہے پبلک پلس میں جو ہے کہ وہ زیادہ تر ٹریفک سیگنل کا ایشو ہے اتنا بڑا شہر ہے ٹریفک سیگنل نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ سارے جو کام ہیں ان پہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم آن گراؤنڈ جو ہے کہ فیلڈ میں رہ کے ان کو ریزول کرے بجائے اپنے آفسز میں بیٹھ کے اور یہیں کمیشنر صاحب کے بھی ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میکسیمم جو ہے کہ ہم وہ فیلڈ میں کریں یہیں پرونشل گورنمنٹ کی ڈیزائر ہے پھر اس کے علاوہ پچھلے ہمارے ڈی سی تھے آمر کریم صاحب وہ انہوں نے بیوٹیفکیشن کا کام شروع کیا تھا چوکس کا اس کو بھی ہم کانٹینیو رکھیں گے اور جن لوگوں نے کانٹیبوٹ کیا ہے میں آئی اپریشیڈ اس کو بھی کانٹینیو رکھیں گے بلال نیازی شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سرکاری سکولوں میں پہلی ساٹھویں جماعت تک کے امتحانات کے نتاج کا اعلان کر دیا کیا ہے مسیح جان لیتے ہیں سخیرہ تارک سے جی سخیرہ تارک بتائیے گا جی بالکل محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے تمام گورنمنٹ سکولوں کو ہدایہ جاری کی گئی تھی کہ آٹھویں جماعت تک کے جو امتحانات ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ کا اعلان پچیس مئی تک کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد سٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ سلیبس دے کر جلدہ جلد گرمیوں کی چھٹیاں دی جا سکیں اس سکر ہم گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری بوائز ہائی سکول میں موجود ہیں اور یہاں پر چھٹی سے آٹھویں تک کے جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ پرنسیپل صاحب موجود ہیں سر بتائیں گے کتنے بچے جو ہیں کتنے فیصد پاس ہوئے ہیں اور سکول بیسمنٹ سسٹم کے تحت پیک کے تحت جو ہے وہ چھٹی سے ہمارے آٹھویں تک انتیانات ہوئے اور یہ انتیانات تقریباً نو سے شروع ہوئے اور یہ بیس تک جاری رہے اور آج پچیس طریقہ ہم نے بچوں کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا ہے ان کو ریزلٹ کارٹ دے دی گئے ہیں اور تقریباً تمام بچے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب ان کو بچوں کو چھٹیوں سے یکم جیون کو چھٹیوں ہوں گی اس سے پہلے پہلے ان کو جو ہے وہ سلیبس وغیرہ اور چھٹی کے کام دے دیا جائے گا آپ ان کی بات سنی ہے اور تمام طرح بچے جو ہیں وہ پار تارک شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی روک کرتے ہیں ڈیجی خان کا ڈیجی خان میں کپاس کی کاشت کا عمل وہ کامل کر لیا گیا ڈوین میں کپاس کی کاشت کا سات لاکھ چونسٹھ ہزار ٹارگٹ تھا مزید جان لیتے ہیں آخر شفاق سے آخر بتائیے گا جی بالکل ڈیرہ غازی خان نے گندم کی کاشت کے بعد بقادہ تور کے اوپر کپاس کی جو کاشت کا عمل ہے وہ شروع کیے گئے تھا اور خصوصی تور کے اوپر ڈیرہ غازی خان ڈوین کی بات کی جائے تو ڈیرہ غازی خان ڈوین میں کپاس کی جو کاشت کا ٹارگٹ تھا سات لاکھ سے زائد اکڑ پر جو کپاس ہے وہ کاشت کینے تھی اس سوال سے ڈیریکٹر زراہ توسی مانعابید سانسا مجل صاحب کیا کہنے چاہیں گے ٹارگٹ کا کتنا فیصد مکمل کر لیا گیا ہے اور اس جن جو کپاس کی صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے خصوصی تور کے اوپر کاشت کارانوں کو کیا ہدایت کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ جو ڈیرہ غازی خان اس دفعہ جو ٹمپریچر ہائی ہوا ہے گرمی کا جہاں پہ ہیٹ سٹریس آیا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو تھل کا علاقہ لیا میں وہاں پہ دو ہزار اکڑ پہ تقریباً کارٹن متاثر ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس دفعہ کافی زیادہ کارٹن لگی ہے اور کوئی زیادہ اس پہ باقی جگہ پہ جو ازلا ہے وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کارٹن کے فصل اس دفعہ بڑی بمپر فصل حاصل ہوگی آشنی شفاق شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آکے بڑے عرام کو بتائیں سیاہوں نے سہر و تفریخ کے لیے جنوبی پنجاب کے مری کا رکھ کر لیا سیاہوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو پہنچ گئی ہے مزید جان لیتے ہیں علی موسیٰ رہزا سے موسیٰ بتائیے کہ عجیب گل میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں آج فورٹ منرو میں سیاہوں کا بہت زیادہ رش لگیا یہاں پر صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب سے بڑی تعداد میں جو سیاہ ہیں انہوں نے جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو کا روح کی ہوگا کیونکہ اسلام آباد میں جہاں پر لاؤنگ مارچ کی وجہ سے راستے باندے تو سیاہوں نے بجائے ادھر دیگر علاقوں کا روح کرنے کے بجائے انہوں نے ادھر فورٹ منرو کا روح کی ہو یہاں پر کیونکہ بلکل راستے کھل ہوئے تھے موسم بھی انتہائی خوشگوار مری کی طلاقہ موسم میں سر دواز چل رہی ہے میرے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے سیاہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں فورٹ منرو آ کر ان کو کیسا لگا سرہ السلام علیکم ہم وہاں کشمور سے آیا آجتے صوبہ سندھ سے یہاں گھومنے کے لیے بہت تھنڈا علاقہ ہے یخ علاقہ ہے اور ادھر بہت گرمی ہے آجتے بالکل اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں کہاں سے ہیں سندھ سے کشمور سے کیسا لگا یہاں پر تھنڈی آواز چل رہی ہے مزہ آیا ماشاءاللہ صحیح ہے وی اے پی آجتے بالکل یہاں پر سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر چھوٹے بچے ہوئے یہاں پر فورڈ منڈو تھنڈی آواز لگ رہی ہے مزہ آئے دھوکا کہاں پا کیونکہ یہ سندھی ان کو آتی ہے یہاں اور کافی سارے لوگ جو آئے ہوئے انتہائی فورڈ منڈو کا خوشگوار موصل ہے آپ تھوڑا سا بتا دیکھے ہمارے وہ بہت ایدھر اچھا لگا ہم سندھ سے آیا کشمور سے کتنی بار پہلے آئے یہ دو دن سفا پہلے بھی آیا ابھی بھی آیا گھومنے چکر لگا تھنڈی آواز کتنی تھنڈی آواز بہت تھنڈی آواز بہت ماشاءاللہ اتنا آواز یہ بلکل ایسی تھنڈی آواز کہ یہاں پر کوئی جیکٹ پہنے کا دل کر رہا ہے تو سیاہوں کی بڑی تعداد جو یہاں پر پہنچ ہوئی ہے خوب انجوئے کیا جا رہا ہے یہاں پر مختلف مقامات جو آئے کیا جا رہا ہے علی موسیٰ رضا آپ کا شکریہ آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس بولٹن سے فیل بکت اتنا ہے